جن کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا رہی ہے یعنی وہ نظر نہیں آ رہی ہے کوئی چانس ہے کہ یہ ٹوانی فائی پرسنٹ ہوگی ہے نہیں ہوں کوئی بات نہیں چنانچہ اس کا ندیہ ہی نکلتا ہے اس کو چارج کرنے کے لیے ایک چانچن نہیں کوئی نہیں چھوڑ دیں اس سے ہاں سے ہو جائے گا تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے یہ اتنی مدلل بات ہے اتنی کنمنسنگ حقیقت ہے کہ جو آدمی بھی اس کو سمجھنا چاہے وہ سمجھ سکتا ہے میں ابھی کسی نوجوان نے لکھا کہ آپ نے کہیں لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ ultimately متاثب ہوتے ہیں اس نے کہا ظاہر آج کل ایک popular چیز یہ ہے کہ سٹیفن ہوتنگز جو ہے وہ بھی متاثب تھا تو بہت بڑا سائنسدان تھا اور کیا اس کی زندگی تھی تو آپ متاثب ہیں آپ نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جو بائس اپینین ہے میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ اللہ ہی کرے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاثب کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ایک تاثب کی وجہ ویسٹ میں یہ بنی خاص طور پر سائنٹسٹس کے لیے اور بعض انٹیلیکچولز کے لیے کہ ویسٹن یورپ میں ایک طویل عرصے تک بادشاہوں اور مذہبی لوگوں پوپس کے درمیان ایک ایسا ایسا الائنس ایسی یونٹی تھی کہ جس میں انہوں نے وہ نظام بنایا کہ جس نظام کے نتیجے میں وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اور عقل کی فہم کی بات کو وہ دباتے تھے جیسے مثال کے طور پر گلیلیو نے جب یہ کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ زمین کے گرد سب کچھ گھومتی ہیں چیزیں تو اس کو زبردستی اس کی بات واپس لینے پر مجبور کر دیا ہے سیکڑوں ہزاروں واقعات ہیں تو اس کے نتیجے میں جو رد عمل ہوا اس رد عمل کے بعد جو نئی دنیا وجود میں آئی اس دنیا میں اس پرانے نظام کے خلاف نفرت تھی وہ نظام اس کے لیے جو نمائی چیز تھی اس نظام میں جو نظر آتی تھی وہ مذہب تھا تو انہوں نے مذہب کو اٹھا کر پھیک دیا انہوں نے کہا کہ یہ مذہب ہے جو اصل میں انسان کی ترقی سوچ، فہم، سائنس، فلسفے کے خلاف ہے اس لیے کہ انہوں نے یہی دیکھا تھا صدیوں سے ایک نظام چلا آ رہا تھا جس میں کہ سمجھداری کی بات کرنے والے لوگوں کو مارا جاتا تھا ان کی ساتھ زیادتی ہوتی تھی ظاہر ہے کہ اتنے لمبے عرصے ایک ایکسپلوائٹیٹیو نظام چل رہا تھا تو اس کے بعد جب ان لوگوں نے اس یعنی دونوں گروہوں کے درمیان جو ایک اتحاد تھا ان کو ہرا کر حضیمت دے کے اور خود وہ کامیاب ہوئے تو جو نیا نظام وجود میں آیا اس نظام کے اندر اس کی روح میں مذہب کے خلاف نفرت اور مذہب کو انہوں نے اٹھا کر پھیکا اور مذہب کے اندر ظاہر ہے سب سے بڑی چیز خدا تعالی کا وجود اس پر ایمان ہے اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو اب وہ تعصب یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالی کے ہاں کیا فیصلہ ہوگا اس میں کون زیادہ قصور بارہ یہ ہے اللہ تعالی ہی فیصلہ کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں لوگ دوسروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو نفرت جب آدمی کسی کے ساتھ خلوص کے ساتھ کرتا ہے تو سب کچھ ہی ریجیکٹ کر دیتا ہے میں لوگوں کو عام طور پر کہتا ہوں لوگوں کو بعض وقت سمجھ میں نہیں آتی قرآن مجید کی یہ بات کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں آس طور پر ان کے علماء قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو پہچانتے تھے ایسے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اس کے باوجود وہ مانتے نہیں تھے تو بعض شرفہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں میرا خیال ہے کہ یار آپ بہت شریف آدمی ہیں آپ نے کبھی حسد نہیں کیا اگر آپ حسد کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیسے ہوتا ہے اس لیے کہ آدمی جب حسد کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو بھی ہو میں نے نہیں ماننا تو اصل میں یہ ایک انفرچنیٹلی انسان کے اندر نفرت حسد دوسرے کی حقارت دوسرے کو کم تر کرنے کا ایک منفی جذبہ ہے کہ جو بڑے سے بڑے عاقل کو بھی اس کے عقل کے استعمال کرنے کی صلاحیت سے اس خاص معاملے میں کہ جس میں وہ نفرت کر رہا ہے محروب کر رہا ہے تو یہاں یہ بتایا کہ ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آخرت ہوگی تو وہ اس کو اٹھا کے پھیکتے اور مذاق اڑاتے اور کہتے کہ متا حاضل وعد کب پورا ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو قل لکم میادو یومی ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میاد ایک ایسے دن کا وعدہ مقرر ہے لا تستاخرون عنہ ساتن ولا تستقدمون جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹو گے اور نہ ہی آگے بڑھو گے وَقَالَ الَّذِي نَكَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَ الْقُرَانِ ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْ اور نہیں اس کو کہ جس کی یہ خبر دے رہا ہے یعنی جس کی بعد میں آنے کی آنے کا یہ پیغام دے رہا ہے یعنی آخرت کو وَلَا اُتَرَا اِذِي الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سننے والا بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہے تو اس کو دلائل سے سمجھایا جائے گا بعض اوقات اگر یہ بات تہہ ہو جائے کہ دلائل اب اس کے کام آنے والے نہیں ہیں تو اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا انجام ہے جس سے تم دوچار ہونے والے ہو تاکہ اگر ان میں کوئی سمجھنے والا ہے تو وہ سمجھ لے ورنہ اگر وہ نہ بھی سمجھیں تو باقی لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ ربیہ اختیار کرنے والے لوگ کہ جو سننے سمجھنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی کنسیشن کوئی چھوٹ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ اختلاف اصل میں دلائل کا اختلاف تھا نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی ایسے شخص کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی بھئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بات سمجھائیں گے ہم دلائل دیں گے یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو بات سمجھ میں آئی ہے کس کو نہیں آئی ہے دیانتداری سے جو لوگ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کبھی برا بھلا نہیں کہا جا سکتا ان کو برا بھلا کہنا اصل میں لوگوں کو سچے لوگوں کو پیغام سے دور بھگانا ہے مجھے اگر کسی بات کا جواب نہیں آتا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے دیانتداری سے کہنا چاہیے کہ یار ہونسلی مجھے نہیں آتا میں اس پر سوچوں گا لیکن یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو ایک اچھا سوال کر رہا ہے جس نے ایک ایسا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو ویلڈ پوائنٹ ہے میں کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا کہ کس کی نیت ٹھیک ہے کس کی خراب ہیں تو جو لوگ دیانتداری سے بات پوچھتے ہیں ان کو تو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے آخری حد تک لیکن وہ لوگ کے جو زد میں مقتلع ہو جائیں جو بات اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تو ظاہر ہے ان کے معاملے میں پھر رویہ نرمی کا نہیں ہو سکتا پھر ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں اور ظاہر ہے اللہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کے یہ مخاطب یہ ایڈریسیز کے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اور اگر تم دیکھتے کہ جب یہ ظالم موقفون اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے یرجعو بعضہم الہ باظن القول ایک دوسرے پر یہ لوگ بات ڈال رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ آج تو باتیں منا رہے ہیں آج تو بڑھ چڑھ کر مخالفت پر طلع ہوئے ہیں اس روز ان کی کوشش ہوگی کہ وہ بلیم کو شفٹ کریں اور اپنے اوپر کم سے کم الزام آنے دیں کہیں گے وہ لوگ کہ جو دبا کر رکھے گئے کمزور تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بڑے تھے جو متکبرین تھے لولا انتم لکنہ مومنین وہ ان کو کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے لے آتے ہم ماننے والوں میں سے ہوتے یعنی پیغمبر کی بات اس قدر واضح ہو گئی تھی کہ یہ تم لوگوں نے ہم کو زبردستی دور کیا ہمیں محروم کیا ورنہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس بات کو مان لیتے یہ تمہاری وجہ سے ہم کو یہاں اس انجام سے دوچار ہونا پڑھ رہا ہے قَالَ الَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا کہیں گے وہ لوگ کہ جو متکبرین تھے لِلَّذِينَ اَسْتُضْرِفُوا ان لوگوں سے کہ جو کمزور تھے جو دبائے گئے تھے اَنَحْنُ سَدَدْنَاكُمْ اَنِ الْخُدَا کیا ہم نے تم کو رکا ہدایت سے بَعْدَعِذْ جَاكُمْ جبکہ وہ تمہارے پاس آگئی بَلْكُنْ تُمْ مُجْرِمِين نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم خود ہی مجرم تھے ہم کو کیوں بلیم کر رہے ہو کیا تمہارے پاس ہدایت آگئی تھی اور اس ہدایت کے جاننے پہچاننے کے باوجود تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے تم کو روکا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو بلکہ تم خود ہی مجرم تھے وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتَضَفُوا اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو کمزور کیے گئے جو دبے ہوئے تھے لِلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا ان کو کہ جو تکبر کرتے تھے بڑے تھے یعنی پاقتور تھے بَلْمَقْرُ اللَّيْلِ وَنَّهَارِ نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے رات اور دن کی چالیں استامروننا اَنَّقْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادَا کہ جو یہاں تک لے آئیں کہ جبکہ تم ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اس کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ہم کو مروا دیا ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کر دیا وَاسَرُنُ نَدَامَتَ لَمَّا رَابُ الْعَزَابُ اور وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دلوں میں پچھتائیں گے یعنی پچھتائیں گے کہ یہ جو کچھ کیا یہ واقعی ہمارا اپنا کیا تھا اس میں ہم دوسروں پر جو الزام لگا رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ہی مجرم تھے سب ندامت کے ساتھ اپنی نگاہیں جھکائے کھڑے ہوں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے وَجَعَلَلْ أَغْلَالَ فِي آنَا قِلَّذِينَ كَفَرُ اور ہم ان انکار کرنے والوں کے گنوں میں ٹوک ڈال دیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اور ان کو سزا کے طور پر ان کے ٹوک لگے ہوئے ہوں گے یہ قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں عذاب اور انعام دونوں اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیں گے کہ جو دنیا میں انہوں نے عامال کیوں گے انہی عامال کا نتیجہ ہے کہ جو سامنے آ جائے گا اور وہ انعام یا وہ سزا اصل میں بتا رہے ہی ہوگی کہ یہ اصل میں اس عمل کا اس رویہ کا نتیجہ ہے تو چونکہ دنیا میں بہت سے بے وقوف لوگ بعض مضبوط لوگوں کا کی حکمرانی کی اطاعت کی بزرگی کا توق اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں تو پھر یہی توق جو انہوں نے دنیا میں ڈالا جس کے نتیجے میں سوچنے سمجھنے سے وہ محروم ہو گئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے ہم تو بے وقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ آرہوں سے مانگو ہم آرہوں سے مانگ لیتے ہیں یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی فضول بات آخرت میں نہیں چلے گی لوگ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کو شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن بلاخر جب ان کے سامنے عذاب آئے گا تو ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے سب کے سب اور ہم توک ان کی گردنوں پر ڈال دیں گے حل یجزمنا اللہ ما کانو یعملون اور یہی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ وہی بدلہ پائیں گے جو کرتے رہے تھے یعنی جو انہوں نے دنیا میں کیا اصل میں اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ان کے سامنے آ گیا یہ آیات جو ہم نے آج پڑھی میں ان کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کوئی سوال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آیت نمبر بیس سے سورہ سبا کی آج کا سبق شروع کیا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ زَنَّهُ اور حقیقت یہ ہے کہ ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا فَتَّبْعُوْهُ تو ان میں بہت سوں نے اس کی پیروی کی اللہ فریقم من المومنین سوائے اہل ایمان میں کے ایک گرہ نے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ اور اس کے پاس یعنی ابلیس کے پاس ان کے خلاف کوئی اختیار نہیں تھا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُوا بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَا مِنْحَا فِي شَكْ سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو بھیل دی کہ ہم جان لیں کہ کون ہے کہ جو آخرت کو ماننے والے ہیں اور وہ کون ہے کہ جو اس کے بارے میں شک میں مقتلہ ہیں وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ حَفِيظ اور وہ نہیں تمہارا رب ہے کہ جو ہر چیز کی کو حفاظت میں لیے ہوئے ہیں ہر چیز پر نگران ہے قُلِدْعُ الَّذِينَ عَزَامْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آپ کہیے کہ پکارو ان کو کہ جن کو تم گمان کرتے ہو کہ وہ بھی اللہ کے علاوہ کچھ اختیار رکھتے ہیں لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ الزَّرَّةٍ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے سرہ برابر بھی فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ نَا آسمانوں میں نَا زمین میں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْقِ اور نہیں ان کے لیے ان دونوں میں کوئی اقتدار اختیار میں شرکت ہے وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِير اور نہیں وہ اس کے اس معاملے میں کوئی مددگار ہے وَلَا تَنْفَهُ الشَّفَاةُ اِنْدَهُ اور نہیں کام آئے گی سفارش اس کے ہاں إِلَّا لِمَنْ أَزِنَ لَهُ سوائے اس کے کہ جس کے لیے وہ اجازت دے حَتَّى اِذَا فُضِّعَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَازَا قَالَ رَبُّكُمْ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہ دور ہو جائے گی تو وہ کہیں گے کہ کیا کہا تمہارے رب نے قَالُوا الحق تو وہ جواب دیں گے کہ سچ کا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ پوچھئے کہ کون ہے کہ جو رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں اور زمین سے قُلِ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جو دیتا ہے وَإِنَّا وِيَّاكُمْ اور اَبْتُوْ يَا هَمْ يَا تُمْ لَعَلَىٰ هُدَنْ أَوْ فِي ظَلَالٍ مُبِين یا ہدایت پر ہیں یا کھل ہی گمراہی میں قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا کہہ دیجئے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں جو ہم نے جرم کیے بلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس بارے میں جو تم نے تم عمل کرتے ہو قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا کہہ دیجئے کہ جمع کرے گا ہم کو ہمارا رب ثُمَّ يَفْتَهُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے قُلْ عَرُونِ کہہ دیجئے کہ دکھاؤ مجھ کو اللَّذِينَ الْحَقْتُمْ بِهِ شُرَاقَا ان کو کہ جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو قَلَّا ہرگز نہیں کوئی ایسا شریک نہیں بل هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِينَ بلکہ وہی اللہ ہے کہ جو زبردست ہے حکمت والا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اس میں آپ یوں سمجھئے کہ ایک امپلائیڈ بات ہے جو درمیان میں امیٹڈ ہے کہ نہیں سنتے تو نہ سنیں ہم آپ اوروں کو مخاطب بنائیں اس لیے کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر وَلَاكِنَّا اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں اس کو نہیں جانتے وَيَقُولُونَ مَتَاحَذَ الْوَعْدُ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم واقعی سچے ہو قُلْ لَكُمْ مِيَعْدُ يَوْمٍ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اس دن کا ایک وعدہ ہے لا تستاخرون عنہ ساعتا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹو گے بلا تستقدمون اور نہیں اس سے ایک گھڑی آگے بڑھو گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَ الْقُرَانِ ہم نہیں ایمان لائیں گے ہرگز اس قرآن پر وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَي اور نہیں اس چیز پر کہ جس کی یہ خبر دے رہا ہے وَلَوْ تَرَائِزِ الظَّالِمُونَ اور ایک کاش کہ تم دیکھ سکتے کہ جب یہ ظالم مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے يَرْجِعُوا بَعْدُهُمْ الَا بَعْدٍ الْقَوْلِ وہ ایک دوسرے پر بات کو ٹال رہے ہوں گے يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُغْفُو کہیں گے وہ لوگ کے جو کمزور کیے گئے دبائے گئے لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا ان کو کہ جنہوں نے تکبر کیا جو بڑے تھے لَوْلَا أَنْتُمْ اگر تم نہ ہوتے لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ تو ہم ایمان لاتے ہم مومنین میں سے ہوتے قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا کہیں گے وہ لوگ کے جنہوں نے تکبر کیا لِلَّذِينَ اسْتُغْفُو ان کو کہ جو کمزور ہوئے جو دبائے گئے اَنَحْنُ سَدَدْنَاكُم کیا ہم نے تم کو روکا اَنِ الْحُدَا ہدایت سے بادائز جااکم اس کے بعد کہ وہ آگئی تمہارے پاس بَلْكُنْ تُمْ مُجْرِمِينَ نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے فَقَالَ الَّذِينَ اسْتُغْفُو اور کہیں گے وہ لوگ کے جو دبائے گئے لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا ان لوگوں سے کہ جو بڑے تھے جنہوں نے تکبر کیا بَلْمَقْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَار نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہاری رات اور دن کی چالیں اِسْتَعْمُرُونَنَا النَّقْفُرَ بِاللَّهِ جو جب تم ہم کو مشورہ دیتے تھے کہ ہم انکار کریں اللہ کا وَنَّجْعَلَ لَهُ وَنْدَادَ اور اس کے ساتھ ہم شریک ٹھرائیں وہ ہیں جنہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا وَاسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّهُ الْعَذَابِ اور وہ ندامت کے ساتھ جھک جائیں گے ان کے سر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے وَجَالْنَا الْعَغْلَالَ فِي آنَاقِ اللَّذِينَ كَفَرُ اور ہم ٹاک ڈال دیں گے ان کی گردنوں پر کہ جنہوں نے جان بوچ کر انکار کیا حَلْ يُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا وہ کوئی اور بدلہ دیے گئے ہیں سوائے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی یہ وہی بدلہ پائیں گے جو وہ کرتے رہیں گے اَقُولُ قَوْلِ حَذَرَ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَرَبْ جنہ جو وہ پوچھیں گے کہ رب نے کیا کہا اور وہ بتائیں گے کہ رب نے تو حق بدا ہے یہ کون کس سے پوچھے گا اور کون جواب دی یعنی جب حساب کتاب ہوگا تو اس کے بعد جو باتیں ان کے درمیان ایکسچینج ہوں گی معلوم ہوتا ہے کہ انکار کرنے والوں کے مختلف درو ہوں گے اور ان میں چونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو دوستی تھی اور ایک دوسرے کی بات سننے کا جو ایک انتظام تھا وہ دنیاوی مسئلہت کے تحت تھا لیکن جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حق بات ہوگی تو ایک گروہ دوسرے سے پوچھے گا تو وہ کہے گے یہ تو سب ٹھیک بہت بات یعنی یہ جو ہم نے دنیا میں ایک پروپاگنڈا کیا تھا اس کا غلط ہونا تو بالکل واضح ہو گیا ہمارے رب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا یہ دنیا میں بھی جو کچھ ہمیں ملا پیغمبروں کی زبانی وہ بھی سچ تھا لیکن ہم اس کے خلاف سادش کرتے رہے لیکن اب اس کا حق ہونا تو بالکل واضح ہو گیا ایک چیز ہو گئے جی قرآن کے بارے میں آتا ہے مصدق اللہ ماں بینہ یدی تو اس میں پیچھلی کتابوں کا لکھ کریں یہاں پہ آپ کہتے ہیں بینہ یدی کا مصدق کیا مصدق آنے والی جی جی اصل میں یہ محاورہ ہے نا کہ دونوں ہاتھوں کے آگے یہ محاورہ سیاق سے معلوم ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے یعنی اگر فرض کیجئے کہ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ ایک ایسی بات ہے کہ جو پیچھے سے متعلق ہے تو یہ اس سے متعلق ہو جاتا ہے اور وہی چیز بعض اوقات جب سیاق اس کا اس کا تقاضہ کرتا ہے تو وہ آگے سے متعلق ہو جاتا ہے تو یہ بعض اوقات بعض بعض ایکسپریشنز میں اس کی گنجائش ہوتی ہے اس کی مثال ہے نا اور وہ جو ہمارے قرآن ملید پہ بیان ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے اللہ کی آیات کو انہوں نے بیچ دیا بہت ہی حقیر قیمت کے بدلے تو یہ بھی جو بیچنا ہے وہ ایک جانب خریدنا ہے اور دوسری جانب فروخت کرنا ہے یعنی یہ دو مختلف پہلو ہیں جن کو بیان کیا گیا تو یہاں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو دونوں ہاتھ ہیں اور اس کے آگے ہیں یہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پہلے سے موجود ہے دونوں ہاتھوں کے آگے اور یہ بھی جو آپ کے سامنے ہیں سو ڈیپنڈ کرتا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے کہا گیا رہا ہے یعنی اسے آپ کیا ہے میرے دو سوال جی قرآن میں کافی جواب پہنا یہ ذکر آتا ہے جو لوگ دوزت میں ڈالیں گے کافی جو نے پڑھا ہے وہاں بھی ذکر آیا کہ ان میں توق ڈالا جائے گا وہ پھر چیز کا بھی ذکر ہے کہ چیز نے ان کو باندھا جائے گا تو یہ مطلب شاہ بیات میں شامل ہیں مطلب کہ یہ اثر جو دوزت میں ڈالے جائیں گے ان کو اثر تو کنٹینڈ کرنی روز نہیں ہونی پڑھنی روز ہونی تھی دیکھیں قرآن مجید میں قرآن مجید میں جو ایک بالکل واضح اصولی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام قرآن کا ڈسکرپشن جس کا تعلق اس عالم اس دنیا سے ہے کہ جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ متشابہات ہے یعنی اس کو میٹافوریکلی ڈسکرائب کیا گیا ہے اس لیے کہ اس دنیا اس عالم کے لیے ہماری زبان میں سرے سے الفاظی نہیں ہے اس لیے کہ الفاظ زبان میں اختیار کیے جاتے ہیں اس کے بعد کہ کوئی چیز وجود میں آئے جب تک ریڈیو نہیں آیا تھا لفظ ریڈیو بھی نہیں آیا تھا پہلے ریڈیو آیا اور پھر اس کے لیے لفظ آیا ٹیلیویجن آیا تو ہم کو بولنے کی ضرورت پیش آئی کہ ہم اس ایڈیٹ باکس کو کوئی نام دیں تو ہم نے اس کو ٹیلیویجن کہا یہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی پڑیمی ہیں چیزیں ان کے لیے بھی بلکل ایسا ہی ہے تو جنت وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی آیا تو اب اس کو جب آپ بیان کریں گے تو کیسے بیان کریں گے ظاہرے کوئی اپنی زبان ہی میں ایسے الفاظ لیں گے کہ جو ملتے جلتے ہیں تاکہ کچھ اندازہ ہو جائے جیسے ایک زمانے میں جب یہ لائٹس نہیں تھیں اور ان لائٹس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت اگر کبھی مستقبل کے احوال کو بیان کرنے کے لیے پیش آتی یا آئی ہوگی تو یہی بیان کیا جا سکتا ہوگا کہ ایسے چراؤ ہوں گے کہ جس میں تیل کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ایسے ہی جلیں گے اس لیے کہ جو شخص کسی مستقبل کی چیز کو نہیں جانتا اس کو اس کی اپنی وکیبدری اپنی زبان اپنی ذہنی سطح کے مطابق بتایا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے باندھ دیے جائیں گے کہ ان کے لیے نکلنے کا امکان نہیں ہوگا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے آ جانے کے باوجود اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کی باتوں ان کے اقتدار ان کے اثر کے طاپ میں اپنے آپ کو ڈال دیا تھا اب تم یہاں ایک ریل طاپ میں پھنس جاؤ گے پھنس پھنس رہے ہو اس کا ہم تمہارے بارے فیصلہ کرتے ہیں مگر اس کی ریالٹی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے سو سورہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ میں جہاں متشابہات کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ لوگ کے جو علم میں راسق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس کی حقیقت کے درپیہ ہوتے ہیں کہ وہ جاننے کی کوشش کریں کہ نہرے اگر ہوں گی دودھ کی یا شہد کی تو اس کی کیا نویت ہوگی درخت اگر ہوں گے سائے دار تو ان کی کیا نویت ہوگی اور اگر ہورے ہوں گی تو ان کی کیا نویت ہوگی خدا تعالیٰ نے روک دیا اس چیز سے کہ آپ کو ایک انچ جو بات بیان ہوئی ہے اس سے آگے نہیں جانا اس لیے کہ یہ اس دنیا کی بات ہے کہ جس دنیا کو کوئی نہیں جانتا اور خدا نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ بندہ جب وہاں جائے گا تو پوری طرح راضی ہو جائے گا نہ اسے کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا وہ وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے گا وہ جو مانگے گا جو چاہے گا اس کو ملے گا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا وہاں انسان خود بھی اگر ایمان عمل کے ساتھ پہنچیں گے تو اس کے والدین بھی اور اس کی اولاد بھی سب ساتھ رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت پائیں گے تو اتنی شاندار ڈسکرپشن کے بعد آدمی کو کیا پرابلم ہے کہ وہ متشابہات کی تفصیلات میں جائے سوائے اس کے کہ کچھ ذوق کی کمی ہے دوسرا سواد دیا تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جماعت شروع ہوتے ہیں اس میں آپ نے عائل کرتے ہیں تو اکستر میں نے پوچھا ہے جو ہمارے بچے دعواج ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے بس شروع پہ جب آپ پڑھتے ہیں آوزبیلہ سٹانیرہ جی کہ وہ نہیں پڑھنی آپ سٹیٹ بس کھڑے وڑے جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں آپ نہیں پڑھنا ہے وہ آپ پوری پڑھیں ایمان آپ کی اگر وہ سجدے میں آپ تیزی بھی نہ کریں جاتے ہیں اگر وہ آپ کی مسٹی ہوتے ہیں تو مسٹ ہونے نہیں آپ اس کو اچھا پڑھنے بعد میں دیکھیں دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر اس بارے میں کوئی حتمی وضاحت ہوتی تو آپ مجھے سوال نہ کر رہے ہوتی مثال کے طور پر یہ بات واضح ہے کہ نماز کے ہر رکعت میں ایک رکوع ہے اور دو سجود ہیں تو اس پہ کوئی سوال نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین میں جیسے قرآن مجید کو بلکل محفوظ کر دیا ہے بلکل اس طرح سے سنت کو بھی محفوظ کر دیا ہے سنت کا وہ حصہ کہ جو اجماع اور تواتر کے ساتھ اس امت کو منتقل ہوا ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں اب یہ وہ معاملات ہیں جس میں کوئی حتمی بات ہے ہی نہیں اس لیے لوگ اپنی اپنی رائے بیان کرتے ہیں تو میں لوگوں کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی رائے بیان کریں ضرور کریں دلائل کے ساتھ کریں سختی نہ کریں آپ کہے کہ یہ ہماری رائے ہیں دوسری بات بھی سن لیں جو بات آپ کو اپیل کرے اس کو مان لیں میری اپنی بہت ہی آرڈری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں چیزیں پڑھ کے آپ مثال کے طور پر رکوم میں جائیں یا جماعت میں شامل ہوں اصل میں وہ ایک اپینین فارم کیے ہوئے ہیں فور گوڈ ریزن اوبیسلی کہ جب بھی آپ کسی رکت میں شامل ہوں گے تو آپ کی رکت ویلڈ نہیں ہوگی جب تک کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت اپنی زبان سے خود نہ کریں تو جب ظاہر ہے کہ کسی شخص یا گروہ کی یہ انڈسٹینڈنگ ہوگی تو اس کی تو پھر رکت ویلڈ اور ایکسیپٹبل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ پوری سورہ فاتحہ کا تلفظ اپنی زبان سے نہ کریں میں جس پوائنٹ ٹو فیو کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمائی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکت میں پڑھنی ضروری ہے اس مفہوم میں کہ جب تم کو امام کی تلاوت کی قرات کی آواز نہیں آ رہی تو تم خود پڑھ لو اور جب ان کی آواز آ رہی ہے تو تمہارا سننا اصل میں تمہارا پڑھنا ہے پڑھنے سے مراد زبان سے بولنا نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم کو اپنے اندر لینا ہے اصل مقصد تو اصل میں اس سے ایک ایک یاد دھیانی حاصل کرنا ہے اس میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ جب آدمی لیٹ ہوتا ہے تو اس معاملے میں کیا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ بھائی تم اگر آئے ہو اور جماعت رکو میں ہے اور تم رکو میں شامل ہو جاؤ تو تمہیں وہ رکت مل گئی آپ کی یہ سٹیٹمنٹ میرے خیال میں اس بات کو بیان کرتی ہے کہ پھر کچھ نہیں پڑنا یہ پیغمبر کا دیا ہوا ایک کنسیشن ہے اللہ کا شکر کریں اب اس میں یہ کیوں آدمی تفصیل میں جائے کہ جی وہ رکو میں ہے تو پہلے میں پوئی سورہ فاتحہ پڑھوں یا کیا پڑھوں جو ہمیں آسانی مل گئی ہے ہمیں اس آسانی کو اختیار کرنا ہے یہ ہے بھی ظاہر ایک ایکسپشن نہ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوگا لیکن جب آپ کہ آپ رکو میں شامل ہوئے تو حضور نے فرمایا تمہیں وہ رکت مل گئی رکو کے بعد نہیں ملے تو اس رکو میں جانے سے پہلے کچھ پڑھنا ہے یہ بتا دیا جاتا میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ عالم لیکن دوسری اپ لوگوں کبھی اپنا ایک پوائنٹ افیو ہے اچھا اسی پر جماعت تھا پڑھنے دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے مغرب کی نمازش میں تین فرز ہیں اور پہلی رکاعت آپ کی بس ہوئی ہے جی تو آپ انڈ پہ مذہب وہ شروع میں الحمدللہ کے بعد آگے بھی مزید پڑھیں گے کہ آپ پڑھتے ہیں مذہب تیلی تیلی کی طرح پڑھیں گے تیسری کی طرح پڑھیں گے آپ وہ نہیں پڑھیں گے اگر یہ واضح ہوتا تو آپ یہ سوال نہ کر رہے ہوتے ہیں اب کیا ہے مختلف پوائنٹس افیو ہیں میں بات کو مختصر کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں کونسی بات اگرچہ کہ دوسری باتیں بھی اپنا وزن رکھتی ہیں آپ شامل ہوئے بالکل آخر میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں پوری نماز پڑھیں گے آپ نے تیسری رکت پالی ٹھیک ہے تو میرے خیال میں آپ نے اپنے لیے پہلی رکت پائی اب اس کے بعد آپ نے دوسری رکت پڑھنی ہے جب آپ دوسری رکت پڑھیں گے تو پھر بیٹھیں گے کیونکہ پہلی اور دوسری ملکے دو ہو گئیں اور پھر اٹھیں گے اور پھر تیسری پڑھیں گے اور بیٹھیں گے اس میں آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ تیسری میں پھر کیا صرف سورہ فاتحہ پڑھیں میں پریکٹیکلی یہ کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک صورت بھی پڑھتا ہوں یہ میں اس لیے کرتا ہوں جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے اور ظاہر ہے اس کو مزید اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ بات میری صحیح ہے کہ فرض نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ نہ پڑھنا اس کی اجازت ہے یہ کنسیشن ہے یہ لازم نہیں ہے تو اگر یہ بات ایسے ہے تو پھر کنسیشن ہے کنسیشن ہے کم جانسیشن ہے آپ اگر آخری والی میں بھی کوئی حصہ پڑھنے تو دونوں چیزیں کبر ہو جاتی ہیں لیکن اس کے اور طریقے بھی سر سر میرے دو سوال ہے سر پہلا سوال یہ ہے کہ ابلیس کے ذکر وضع آیات میں تو مطلب رمضان میں تو ابلیس یا کسی بھی طرح کا شیطان ہم پہ عمل نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں سر شیطان ہمارے اندر ہی ہوتا ہے یا ہوتنا کی کوئی چیز اور سر سیکنڈ کسٹن پہلے گا دینے دیں برنہ ابلیس مجھے بلوا دے گا آپ یاد رکھیں اپنا سوال یار بات یہ ہے کہ اس میں بھی دو اپینینز ہیں میں آپ کو وہ اپینینز بتاتا ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے ایک کا تو ایک کا تو آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا ایک اپینین آپ نے اپنے سوال میں بتا دیا دوسرے کا میں ذکر کرتا ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے میرے خیال میں واللہ عالم بس سوا حدیث میں یہ بیان کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے اصل میں وہ میٹافوریکل بیان ہے اس تیارے کی زبان میں کہ جب اللہ کے بندے روزہ رکھتے اپنے آپ کو تقوی کی ٹریننگ میں ڈال دیتے ہیں اور خدا کے حکم سے کھانے اور پینے سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے یعنی شیطان کا وار تو کارگر ہوتا ہے تب جب ہمارے اندر ویلنگنس ہو تو ہم تو اپنی ویلنگنس ختم کر دیتے ہیں شیطان کے قریب آنے والی روزہ رکھ کے اس وجہ سے شیطان اگر موجود بھی ہوتا ہے تو وہ گویا کے قید میں ہوتا ہے وہ کچھ کری نہیں پاتا دوسرا نقطہ نظر وہی ہے کہ جو آپ نے بیان کیا کہ ہمارا نفس ہم کو ورگلاتا ہے لیکن میں پہلی بات کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں اس لیے کہ ظاہرہ کے رمضان میں شیطان کے ابلیس کے قید ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ چین میں بھی قید ہوتا ہے اور یورپ میں بھی قید ہوتا ہے اور امریکہ میں بھی ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی پتا نہیں لگتا اس کی بات ہے کہ پاکستان میں بھی نہیں ہوتا تو لگتا یہ ہے کہ اصل میں یہ وہی ایک میٹیفوریکل ڈسکرپشن ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا آپ کے لیے اصل میں شیطانہ بے بس ہے قید میں جی دوسرا سوال سیکنڈ پاکستان ہے کہ جنہت اور دودھا کی کیا مطلب سر ایکسٹنس جو ہے جو گرافکل لوکیشن ہے کوئی ادھر یہ ہے تو انسان چاہی جن تک پہنچ ہی جائے کبھی اور سر مطلب دودھ کی نیرے you want to go there سچا میرا بڑا ہے دودھ کی نیرے اور خجوریں they don't attractive us anymore سر ابھی ہمیں مطلب جو آج کم کی میں جنت میں سر کس طرح سے ہوگی چیزیں ہمارے دیوزوں کے دیکھو میٹے بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے ابھی ان کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ جو جنت جہنم کا ڈسکرپشن ہے وہ قرآن نے خود بتا دیا کہ وہ متشابہات ہیں یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس تیارے کی زبان میں بیان کیا ہے محض ایک ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ وہاں نعمتیں ہیں بے پناہ نعمتیں ہیں جو چاہو گے تم کو ملے گا اب ظاہر ہے کہ کوئی آئیڈیا دینا تھا نا تو ایک اس تیارے کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پکچر پینٹ کی تو وہ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے وہ عرب کے بددو جن کو قرآن نے سب سے براہ راست پہلے مخاطب کیا ان کی ذہنی سطح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنت کو بیان کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو وہاں سائیوں کا ذکر ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو وہاں اگرچہ کہ خجور اور انگور اور انار کا ذکر تو ملتا ہے عام کا ذکر نہیں ملتا ہے اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ عام بیان کرتے تو عرب کے بددو پوچھتے کہ یہ عام کیا چیز ہوتی ہے اور اگر یہ قرآن ہندوستان پاکستان میں اترتا تو لازم ان عام کا ذکر ہوتا ہے وہ اصل میں جو مخاطب تھے ان کو سامنے رکھ کر اللہ نے ایک ایسی دنیا کی دسکرپشن دی کہ جو ان کے لیے اٹریکٹیو ہو اور یہ بتا دیا کہ یہ متشابہات ہیں ان کی حقیقت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جنت کی اصل حقیقت اپنے اصول میں کیا ہے اس کو بیان کر دیا جس کو کہ میں نے ابھی بیان کیا اس کی بہت سے تہلی رہی دوسری بات کہ کیا آپ وہاں جا سکتے ہیں ہاں جا سکتے ہیں مگر جہاں آپ جائیں گے وہاں جنت نہیں ہوگی بلکہ جنت کی فائلیں ہوں گی جیسے ہوتی رہ ڈی ایچ اے کی فائل اور بیریہ ٹاؤن کی فائل تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ اصل میں جنت کی فائلیں ہیں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں قرآن نے اصل میں اس کو تقریباً یہی کہا ہے کہ ابھی وہ موجود نہیں ہیں لیکن قیامت کے بعد یومت تبدلو الارض غیر الارض یہ زمین ایک دوسری زمین کی شکل اختیار کر لے گی وہ سماوات اور یہ آسمان بھی کہتے ہیں نا لوگ کہ اتنی بڑی کائنات بنانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے وہ مذاق اڑاتے تھے ہمارے زمانے کا مشہور فلسفی برٹن رسل وہ یہ کہتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا بہت حکیم بہت دانہ ہے وہ کیا حکمت ہے یار ایک ننی سی ایک دنیا ہے زمین پوری کائنات میں ہیوچ کائنات ہے اور اس میں زندگی ہے باقی سب کھنڈر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو جواب دیا جنت اور جہنم کے اسی کو وہ بدل لے گا آپ دیکھیں نا کتنے طویل عرصے سے انسان اس دنیا میں آئے آ رہے ہیں اور آئندہ پتہ نہیں کتنے آئیں گے اب وہ کروڑ ہا کروڑ انسان جب اپنی جنتیں اور اپنی جہنمیں پائیں گے تو ان کو کہیں بسانا ہوگا نا تو قرآن کہتا ہے یہی آسمان ہے وہ بن جائیں گے تو آپ ابھی بے شک جائیں اس زمین پر اس فائل پہ تو جائیں گے وہاں پلوٹ نہیں بناوا ہوگا اس لیے کہ یہ پلوٹ بنے یہ پلوٹ جو ہیں ان میں مکان بنیں گے قیامت کے بعد ابھی نہیں بنیں تھوڑی سی آپ کو میرے جواب سے مایوسی ضرور ہوگی میرے کارل میں فیلنگ کا نام ہے مطلب جنت جو آپ کیاکے پر جو فیلنگ آپ فیل کرتے ہیں مجھے قرآن میں بھی ایسپلین کیا گیا ہے کہ جو جو عرب وہ بتایا گیا ہے وہ فیلنگ اس کو ایشلی وہ ریلائز کرسکیں کہ وہ کیا فیلنگ ہوگی اور ظاہر ہے کہ جنت میں جو چیزیں ہوں گی وہ بہت میگنی شوٹ میں ہوں گے پرپیکٹر ہوں گی تو وہ اس چیز کے بارم بات ہے فیزیکل ورلڈ تو نہیں انگیان لگیں گے فیزیکل ورلڈ اپٹر اپٹر ہیر اپٹر میں بھی یعنی اس کو فیزیکل ورلڈ ماننے میں کیا رکاوٹ ہے جنت فیزیکل ورلڈ قرآن کے ڈسکرپشن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے یعنی میرا باپ اگر میرے سامنے فیلنگز کی شکل میں آئے تو مجھ کو خاص دلچسپی لینا میں تو اپنے اببہ سے ویسے ہی ملاقات کرنا چاہتا ہوں جیسے دنیا میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسے ہی ڈسکرائب پران کے بیان سے ایسے ہی لگتا ہے یعنی کھانے میں پینے میں مجھے بھی یہ چیز لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کو collectively جنت کی کیفیت میں ڈالنا یا دوزت کی کیفیت میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابل تو وہ ضروری نہیں ہے کہ فور ان انسان تو فیلی لیگ جنت ہی اس لیٹرلی بی ان جنت تو اس وجہ سے کئی دفہ مجھے بھی یہ لگتا تھا مگر قرآن پڑھ کے جس طرح کی ڈسکرپشنز ہیں کبھی یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے فیزیکل ہونے میں رکاوٹ کیا ہے خدا تعالیٰ بیان بھی اس کو ایسے ہی کرتے ہیں خدا تعالیٰ خدرت بھی رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمین کو اور کائنات کو بدل دیں گے ایک دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ میں زندگی کو انجوئے کرتا ہوں اس کے فیزیکل فارم میں یقیناً اس کے تیچھے فیلنگز بھی ہوتی ہیں میں اگر کوئی دین کے لیے قرمانی دیتا ہوں تو وہ بھی اپنی فیزیکل مینیفیسٹیشن بھی رکھتی ہے تو اللہ نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا بدلہ دے گا اچھی یا بری بالکل اس کے این مطابق جو انسان نے کیا ہوگا تو اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن ظاہر ہے کہ I'm sure کہ دوسری طرف بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی اس کے میں ہی جانا چاہتا ہوں ہم جس دنیا سے آئے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے نہیں لیکن پتہ نہیں ہم تو فیزیکل دنیا میں اس وقت موجود ہیں اور اس دنیا کے امتحان میں ہمیں یہ کہا گیا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں یا انام ملے گا یا سزا ملے گی وہ کیا فارم ہوگی اس کے بارے میں یہ ضرور بتایا ہے کہ وہ متشابہات ہیں یعنی ان کا description literal نہیں ہے بلکہ وہ metaphorical ہے یعنی یہ خجور نہیں ہوگی یہ نہر نہیں ہوگی جو آپ ادھر دیکھتے ہیں لیکن اس سے کہیں بہتر ہوگی یہ بظاہر لگتا ہے یہ physical non-physical کو میں ثورتا ہے مزید ایڈ کرتا ہوں آپ کی جب یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہتی ہے کہ یہ ہڈیاں جورا جورا بھی ہو جائیں گی تو انسان دوبارہ سے create ہوگا اور جو روم گالی کہی ہے وہ اس روم میں ایڈ ہوگی باڈی میں تو وہ پھر باڈی ایک physical باڈی ہوگی ہاں وہ سزا میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جلد جب گل سڑ جائے گی تو ہم پھر ایک جلد ان کو دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزا چکھیں تو بلاہر تو بالکل سادھ سی بات ہے بات مجھے بات مجھے جنگت مجھے جنگت کو میتافوری یہ بھی میتافوری کہ وہ اتنی تقییف سکتے ہیں یا تقییف بات جنگت جلد جنگت 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 آپ فیل ہم آشنا ہیں اس فیلنگ کو حاصل کرنے یا محسوس کرنے کے معاملے میں باڈی کے ساتھ میں ہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ سارا انتہان تو باڈی میں ہوا تو جب انعام کی باری آئی یا سزا کی باری آئی وہ ختم ہو گئی اس کی کوئی بیان ہونا چاہیے اس کا قرآن میں کہیں میٹافوریکل کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو تم جو سمجھ رہے وہ انار وہ انار نہیں ہوں گے بلکہ کچھ اور ہوں گے واپس آئیے آئیے نماز آپ کیا لگتا ہے کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں اس میں نماز بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آگی کہ ہم بہت ساری دیل لینا کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں دیکھیں جی قرآن مجید نے تو بڑی سادہ سی بات کی ہے کہ تم نماز کا احتمام کرو میری یاد کے لیے یعنی ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں ایفیکٹیو طریقے سے یاد تو اصل میں اللہ کی طرف سے ہم سے تقاضہ ہے کہ ہم اذکر اللہ ذکرا کثیرہ کسرت کے ساتھ ہر حال میں لیکن اللہ کو یاد کرنے کا کم سے کم تقاضہ یہ ہے کہ ہم پانچ وقت فرض نماز پڑھیں ظاہر ہے کہ جب ہم وہ نماز پڑھیں گے تو اس میں اگر اصل مقصد یعنی اللہ کو یاد کرنا ہی اس میں نہیں پائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے سو اللہ نے کیا کیا کہ ہمارے لئے اس نماز کو فرض کر دیا کم سے کم نماز ہم چھوڑ نہیں سکتے لیکن جب بھی ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نماز کو ایسر پڑھیں کہ اس کا اصل مقصد اس کی اصل روح یعنی اللہ کو یاد کرنا وہ ہم اس کے اندر پیدا کریں منفی طور پر یہ بتا دیا کہ یہ جو نماز ہے اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ یہ ہمیں برائی اور فہوش چیزوں سے روکے ظاہر ہے کہ اس کا اخلاق پر اس کا اثر ہونا چاہیے لیکن اگر آپ نے صرف نماز کے ظاہری دھانچے ہی کو ساری اہمیت دے دی تو پھر یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص پانچ بخت کی نماز پڑھتا ہو اور ساتھ ہی جھوٹ بولتا ہو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو ظاہر ہے کہ یہ اصل میں نماز کی پریزنٹیشن میں غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے آج کل بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ نیکی کا کام کرو یہ نماز پڑھو یہ عمرہ کرو اس سے تمہیں اتنا ثواب ملے گا سو لوگ ثواب کیلئے سارا کام کرتے ہیں میرے نزدیک ثواب اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے لیکن یہ ایک ان کمپلیٹ ادھورہ ڈسکرپشن ہے تم نماز پڑھو جس میں تم اللہ کو یاد کرو تو تمہیں ثواب ملے تم روزہ رکھو روزہ رکھو ایسے کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرو روزہ کے دوران تم جھوٹ ہر طرح کی برائی سے بچنے کی کوشش کرو تو تمہیں ثواب ملے گا ہمارے ہاں یہ درمیان کی چیز نکل گئی جس کے نتیجے میں اب ہم نماز پڑھتے سواب کے لئے قرآن پڑھو تم لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو اس سے تمہیں ثواب ملے گا قرآن پڑھو اصل دسکرپشن یہ ہے قرآن ہے ہدایت کے لئے قرآن پڑھو سمجھ کے ہدایت پانے کے لئے اس کا تمہیں ثواب ملے گا سو یہ درمیان کی تقریر ختم ہو گئی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ دیندار ہونے کے باوجود دین کی روح سے محروم ہو گئے اس لئے کہ اصل میں ان کو ایک سکون مل گیا ہے کہ سواب تو مل رہا ہے اس پانچ وقت کی نماز پر جنت کی گارنٹی ہے تو اس کے بعد لوگ زیادہ انٹریسٹڈ نہیں ہوتے دوسری چیزوں میں وہ آپ کی تغییر سننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اس لئے کہ ان کو تو اتمنان مل جائے بھئی سچی بات یہ کہ آپ کو اتمنان مل جائے کہ آپ نے پانچ وقت ایک کام کرنے کے بعد جنت گارنٹی ہے تو بس ٹھیک ہے میں نے ہورتے کچھ نہیں کرنا بس چیز اس کے بعد جو مرضی کریں تو میرے یہ خیال ہے کہ مذہب کی دین کی ناقص پریزنٹیشن سے یہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ ایک پہت پریشانے کی بات ہے میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے میبی جن صاحب نے مجھے بتایا وہ اگزیجریٹ کر رہے ہیں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بعض ایسے دفتروں میں جاتا ہوں جہاں ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتا کام فائل ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتی بغیر رشوت توٹل رشوت پر چلتا ہے وہ دفتر بہت پڑا دفتر ہے لیکن دفاتے رہے ہیں اور آپ اگر کبھی موقع ملے اس دفتر میں زہر اور اثر کی نماز پڑھنے کا تو چم میں غفیر ہوتا پندرہ منٹ پہلے لوگ آئیں گے اور پندرہ منٹ بعد جائیں گے مگر اس نماز کا اس رشوت ستانی اور کوئی اثر نہیں تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ خدا کے آگے آپ سجدہ کریں اور پندوں سے ناجائز مال لیں تو جو نماز تھی کہ وہ کدھر نماز گئی میں آگے کوئی اس میں بھی وہی پرابلم ہوئی ہے پرابلم یہ ہوئی ہے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کے روز ترازو ہوگا نیکی اور بدی کا پلڑا ہوگا ادھر بدیاں ہوں گی ادھر نیکیاں ہوں گی بدی کیا ہوگی یہی رشوت بدی کیا ہوگی جھوٹ بدی کیا ہوگی فراڈ نیکی کیا ہوگی نماز لیلت القدر عمرہ مسجد میں حاضری مسجد میری بات تو میری پڑی خراب ہو جائے گی اگر آپ نے گاڑ دی آپ کو بات نہیں تو میں تو بات پوری کی نہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نماز ہے وہ زیادہ بھاری ہو جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات ہی غلط ہے یہ بات غلط ہے وہ نماز جو جھوٹ کے ساتھ ہے وہ زیرو ہے حضور نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے خدا کو کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ بھوکا پیاسا رہے تو لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز اگر جنون نماز ہے تو اس کا وزن ہوگا وزن یوں نہیں ہوگا وزن صرف نیکی کا ہوگا نیکی یا آپ کی جنون ہوگی یا آپ کی نیکی پھوکی ہوگا بلکل بے وزن ہوگی تو میں تو یہی گزارش کرنا ہم جو آپ فرمارے میں میرے حساب سے نماز نیکی نہیں ہے نماز پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کریں گے اس کے بعد کوئی عمل کریں گے تو وہ نیک ہوگا نہیں میں کہتا نماز نیکی ہے نماز نیکی کوئی شکی نہیں نماز سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے اللہ کے حضور میں آپ سجدہ کرتے ہیں اس کی بہدانیت کو مانتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں مگر جب یہ آپ ٹھیک طرح سے پڑھیں گے تو ہوگی ہے تو سادہ قرآن کے الفاظ میں نماز قائم کرو میری یاد کے لئے تو جب آپ یاد کریں گے ٹھیک طرح سے تو وہ ساری خوبیاں آپ سے پیدا ہموشی ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں کہ نماز نیکی نہیں نماز بہت بڑی نیکی اصل نیکی نماز ہے لیکن صحیح نماز نہ کہ وہ نماز جس نماز کے پڑھنے سے انسان کے اندر برائی سے کوئی دوری نہیں پیدا ہوگی وہ اصل میں نماز کا وہ ڈھانچہ ہے جو اس کی غلط پریزنٹیشن کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ غلط ہے نیکی نہیں اس لئے کیونکہ لوگوں نماز پڑھ کے اپنا کو نیک سمجھ دیئے وہ نماز نیکی تو دیکھیں آپ ٹب میں سے پانی پھینک کر بیبی کو تو نہ پھیک یں یعنی ہماری نماز بہت زبردست چیز ہے اصل چیز وہ ہی ہے اصل نماز صحیح سواب دیتے مجھے معاف کر دیں مجھے جن نہیں لیکن میں کیا کیسے دیکھیں یہ آپ کا اٹیچوڈ ہے لیکن بہارہ قرآن نے سواب کے عجر کی بات کی ہے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عجر کو خدا تعالیٰ کے ڈسکرپشن کی روشنی میں سمجھیں یعنی وہ عجر آپ کو تبی ملے گا جب آپ کی نماز صحیح نماز ہوگی ورنہ قرآن نے بعض نماز وں کے بارے میں تو یہ بھی کہا ہے نا کہ بربادی ہو ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز کی اصل حقیقت سے غافل ہیں جو دکھا کرتے ہیں ویم نعون المعون اور دوسروں کو برتنے کی استعمال کی معمولی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوا اس نماز کا کہ آپ نماز پڑھ کے آئے اور ہمسائے نے آپ سے کوئی چیز مانگی اور آپ نے اس پر لانتان کرنی شروع کردی تو پوری بات ہونی چاہیے نماز تو نہ ہو تو سکھ پو جی ختم ہے لیکن نماز کا اثر ہونا چاہیے سر نماز کا ذکر ہے پرانے پاک میں جس کا جواب ہے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی پرانے پاک نہیں ہوگا نماز قرآن میں اور اس کا طریقہ سنت میں سنت بھی نماز ہی کی طرح محفوظ ہے جیسے قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا اجمع تمام صحابہ اکرام کے اتفاق اور تواتر سے اس اجمع کے بغیر کسی گیپ کے انقطاع کے ایک نسل سے دوسرے نسل منتقل کر کے بلکل یہی حال سنت کا بھی ہوا یعنی نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے جمع ہے ہمارے اصل میں لوگوں نے اس کو کنفیوز کیا حدیث کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں حدیث میں نماز بیان ہے حدیث میں بھی نماز بیان ہے حدیث ظاہرے کے اپنی اس شکل میں تو پوری امت کے سامنے تیسری صدی میں آئی نماز کہا کہ تم نماز پڑھو وہاں وہ نماز مدینے میں پڑھی جا رہی تھی تو اس کے لیے کہیں سے کوئی بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ نماز کے جو پڑھی جا رہی ہے اس کو قرآن نے اس کا تغاذہ کیا بلکہ ایک جگہ پر اس کو یوں بیان کیا امام تین اوقات ہیں من قبل صلاة الفجر فجر کی نماز سے پہلے ایک درمیان میں اور ایک آخر میں وَبِّم بعد صلاة الْعشاء عشاء کی نماز کے بعد یہ قرآن میں بیان ہے قرآن میں کوئی نہیں اطلاع دی گئی کہ یہ صلاة الفجر کیا ہوتی ہے صلاة الْعشاء کیا ہوتی اس لیے کہ وہ پڑھی جا رہی تھی وہ الگ سے سنت کی حیثیت میں موجود تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ سلم کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اس کو قرآن کیا بیان کرتا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز جو پڑھی جا رہی اس کو پڑھ یہ ہے چلیں موسیقی موسیقی